تسو فیسٹ جب میں اپنے کمرے سے پاہ نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ایک خوبصورت نو سالہ بچہ ان ٹکڑوں کو چنچن کر کھا رہا مجھے سخت افسوس ہو بچے کو ساز لیا قیام گاہ میں آیا اور سسے پیٹ بار کر کے کھانا کھلایا کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلامہ کا محلہ تھا میرے اس بلتاؤں کو دیکھ کر بچہ بہت متحصر ہوا میں نے چلتے وقت اس بچے سے کہا کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں اس نے کہا میں یتیم ہوں میں نے کہا بیٹے میرے ساتھ چلو گے وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا امدہ امدہ کپڑے بین ہوں گا اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا جب تم عالم فاصل ہو جاؤ گے تو میں خود تمہیں یہاں لے کروں گا اور تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا تم جب اپنی والدہ سے اجازت لے کر ہو لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کوت اپنی والدہ کے پاس واپس گیا وہ بچاری بیوہ دوسرے بچوں کے خراجات سے پہلے ہی بہت پریشان تھی اس نے فوراں اجازت دے دی بچہ فوراں آیا اور مولانا کو بتایا کہ آپ کے ساتھ جاؤں گا میری ماں نے اجازت دے دی ہے پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں مولانا عثمانی نے بتایا یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں میرے شہر میں ملیں گی مولانا کا بیان ہے کہ میری انگلی پکڑے پکڑے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ آیا اور ٹھٹک کر رہ گیا سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو اور پوچھا کہ کیا بابا دروازہ اور روزہ بھی وہاں ملے گا میں نے اسے کہا بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا میری انگلی چھوڑ دی بابا تم جو اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بھوکا رہوں گا پیاسا رہوں گا اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج بجھاتا رہا ہوں یہ بچہ کہہ کر رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا